موسیقی گروہ میں کھدان میں حاصل ایک شمی کی موت موسیقی گروہ میں پولیس نے چلایا ایک سگن چیکنگ ابھیان نیمو کا اُلنگن کرنے والوں کا کٹا چلا موسیقی موسیقی نمشکر آپ دیکھنے پیم ٹی وی میں ہوں منیش بزریا شروعات کرتے ہیں چھتیس گھڑکی خبروں سے بیجاپور میں سلوہ جمہورڈ میں پچھلے سترہ سال سے بند پڑے تھے اور وہاں کے نونی حال پوری طرح سے سکشہ سے ونچت تھے سترہ سالوں بعد سکشہ ویواک اور کھنڈ سکشہ عدکاری بی آر سی اور سکشہوں کے پریاس سے ان دنوں دونوں جگہ جھوپڑیوں میں سکول کا سنچالان شروع کر دیا گیا ہے اور سترہ سال کے بعد سکول میں گھنٹی بجنے لگی ہے اب بچے پرادمی سکشہ کے لیے سکول پہنچنے لگے ہیں ان سکولوں کے شروع ہونے سے جہاں گرامیڑوں میں کافی خوشی کا محول ہے تو وہیں شہسن پر شہسن بھی اب چین کی سانس لینے میں لگ گیا ہے سرگزہ کے دھورپور تھانا چھے سے چھ سال کا لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے جس کو دھوننے کے لیے پولیس لگی ہوئی تھی اور چھانبین میں پولیس نے لاپتہ معصوم کے شف کو ایک گڑھے سے برامت کیا تو وہیں ہتیا کا قارن پریواری رنجز بتایا جا رہا ہے فیلال اس معاملے میں پولیس نے اروپی کے خلاف ہتیا اور اپرن کا اپراد درج کر اسے گرفتار کر لیا لہار پارا دھورپور تھانا نیوازی نابالک بچہ چھے ورشیہ نابالک بچہ لاپتہ تھا اور اس کی سوچنا دنانک چھبیس کو آفٹرنون میں پولیس کو ملی ماملے کی گمیرتا کو دیکھتے ہو سبھی ٹیمز کو موبیلائز کیا گیا اس میں فورنسی کی ٹیم، ڈاگ سکورڈ، ہماری سائیبر کی ٹیم اور سڈی او پی، دھروویش، ایڈیشنل ایس پی، ویویک کے ان کے اس میں انڈر میں ٹیم کو موبیلائز کیا گیا اور پوچھتا چالو کی گئی وہاں پہ ایک جگہ پہ جہاں بچہ نیوازی تھا اسی کے گھر کے پاس میں کہیں گیلی خودی ہوئی مٹی کی ایسی آشنکہ ہوئی ایک میدان میں تو جو سسپیشیس تھا اور اس کو کھوڈنے سے فورنسیق ٹیم کے پریزنس میں، ویڈیوگرافی کے ساتھ میں اس کو ایکزوم کیا گیا تو وہاں پہ بچے کی لاش پائی گئی اور یہ وہی بچہ تھا جو پرسوں سے لاپتہ تھا فردر ویویچنا میں اس میں مکھیا روپی آشوک کمار جو کی رشتے میں بچے کا چاچا لگتا ہے اور پور میں ان کے ماتا پتا سے سامانے باتوں کو لے کے رنجش رکھتا تھا اور رنجش ورش اس نے اس پوری گھٹنا کو انجام دیا ہے خبر بیجاپور سے جہاں اندرہ وطی باغ ابھیران میں ٹائگر فیر دکھا ہے جس کو ٹرائپ کیمرہ میں تصویر قید ہو گئی ہے ویباغ لگاتار باغ کی ہر مومنٹ پر نظر بنای ہوئے ہیں اس باغ کی ام چھے سے ساتھ وست سال کی بتائی جا رہی ہے جس کی ٹائگر ریزرو کے اپسنچالک رنویر دھرمشیل نے پسٹی کی ہے جلدی باغ کو پکڑ لیا جائے گا آج کے پریویش میں جہاں گو پالک اپنے ہی گائے کا شیوہ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہیں کچھ ایسے بھی سماسے بھی لوگ ہیں جو دن میں گائے راست میں بھی سیوہ کرتے نظر آ رہے ہیں جی ہاں ایسے ہی ایک سیوہ ہیں کوربہ کے نکھل یادو جس کو کسی بھی سمیں بلایا جائے تو وہ گو سیوہ کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں آوارہ پرشووں کے قارن بہت سارے درگھٹائیں ہو جاتی ہیں اس لئے نکھل نے آوارہ پرشووں کو لاکر ان کی سیوہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری درگھٹائیں ہونے سے بچ جاتی ہیں نکھل یادو کے سرانی قدم ہر طرف پرسنسہ کی جا رہی ہے میں سبھی کوربہ واسیوں کو یہ سندیس دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ گائیوں کو لوگ کھولے میں چھوڑ دے رہتے ہیں جس سے کی درگھٹناوں کی سمباؤنہ بنی رہتے ہیں اور ابھی ٹھنڈ کے دنوں میں تبیت بھی خراب ہو سکتا اس لئے میں سبھی کوربہ واسیوں کو یہ سندیس دینا چاہتا ہوں کہ وہ گائی بچڑوں کو اپنے گھر پر ہی رکھیں سرکچیت رکھیں اور ان کا خیال رکھیں ستی میں تھانا بارہ دوار پولیس کو گست کے دوران سوچنا ملی ہے کہ ایک ویکتی دیشی کٹا رکھ کر لوگوں کو ڈرہ دھمکارہ ہے جس کو لے کر بارہ دوار تھانا پروہاری کے کشل نترت میں ہمراہ سٹاف کی گھیرہ بندی کر آروپی کے قبضے میں ایک لوہے کا دیشی کٹا برامت کیا جسے پولیس نے ضبط کر لیا ہے اور آروپی کو گرافتار کر ریمان پر بھیج دیا گوریا میں جیون دیپ سمیتی سواست کمچاری کلیان مہا سنگ کے ویبھن مانگوں کو لے کر آنوں کے انداز میں بجن گا کر ویدود پردشن کر رہے ہیں پردے سرکار اپنے گوشنا پت میں انیمت کمچاریوں کو نیمت کرنے کا وعدہ کیا تھا سرکار نے تین سال کے بیج جانے کے بعد بھی انیمت کمچاریوں پر کوئی ٹھوس پہل نہیں کی ہے جدی سمیہ رہتے ہیں ان کے مانگوں پر ویچار نہیں کیا گیا تو انیسچیت کالین ہرطال پر جانے کی چیتانی بھی دے رہے ہیں قربہ میں کرتلا بلاک کے گرام پنچائد سپاترائی میں اپ سرپنچ کے دبنگئی سامنے آئی ہے جن کے خلاف پہلی بار کسی سرپنچ نے آواز اٹھائی سرپنچ کے دوارہ بنائے گئے پچھری کو ان کے دوارہ توڑا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اپ سرپنچ کے پتی کی دبنگئی اتنی ہے کہ پور سرپنچوں کی ایک نہیں چلتی تھی کہ بینا کسی انجینئر کے ساتھ لیے اپنی دبنگئی دکھاتے ہوئے نیرمالکار کو توڑا جا رہا ہے اور پرائیم ٹی وی کے کیمبرے کے سامنے ہی توڑ فور شروع کر دی گئی میڈیا نے نا رہنے پر ان کی دبنگئی کتنی ہوتی ہوگی سرپنچ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے دوارہ ہمیشہ ہی پرتالیت کیا جاتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ پرشاہزن ایسے لوگوں پر کیا ایکشن لیتی ہے دیکھتے ہوئے سب بن گئے جی ہماری سرپن سے سب دیکھیں ہم تو بن گئے سب کی بن گئے اور تنکی بھی بن گئے ہماری چپلترہ ایب کاکت ہے پچھری بھی بنا دی سے اور سرپن تو کتکو بنایا ہے گئین سب کوئی بنا چنی تو بھی نیا سرپن جب بنا ہے وہ ہماری سرپن سے بڑھا کام کر رہے ہیں پچھا کر رہا تھے اور یہ دیکھ آئیت ہو آنے والا رہی سے ایک دیپا وہ ہماری پانچ چھ ساتھی کر جمین لیا جا کے دیکھے رہے ہیں گے رہے ہیں اب بن آبو کہتے ہیں ہماری سرپنچ میں نہیں ہوا ہے وہ کام ابھی سرپنچ راج کماری کے دوارہ ہوا ہے ابھی آ کر کے دیکھ لیجئے سر بہت کام ہوا ہے یہاں سمودائی بھامن اور کچڑا کا کیا بولتے ہیں کچڑا پھیکائی اسکول کا مرامت ہوا ہے اور روٹ کا مرامت ہوا ہے ہماری گرام پن چاہتریوہ باہر کھولا جا کر پوچھ لیجئے دیکھ لیجئے جو سب کام بہت بڑھیا ہو رہا ہے سار نمسکر میں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی کوربا سلگ بھگ تیس کلومیتر کی دوری پر ہپن کرتلا بلوک میں آئے ہوئے ہیں جہاں گرام سوپت رائی ہے وہاں سرپنچ کے اوپر گلت آروپ لگایا جا رہا ہے ایسا چکایت ملی ہوئی ہے آئیے جانتے ہیں سرپنچ سے کیا آپ بولتے ہیں سرپن جی آپ بتائیں گے اپنا پریچھے سرپنچ پتی سانترام کمر گرام پنچہ سوپتری بتائیں گے کیس طرح کا آروپ لگایا جا رہا ہے آپ کے اوپر آروپ ہے لگایا گیا ہے سوکشہ بھارت مصن کے تحت سرپنچ نے وہاں پر سوچالے ہی نہیں بنایا ہے اور آران کر کے پیسہ کو کھا لیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کی واسطوئک میں سوچالے بنا ہے کی نہیں بنا ہے پہلا آروپ دوسرا آروپے لگایا ہے کی اپنے دیور کے نام سے انہوں نے ایک اکڑ کا پٹا بنایا ہے جبکہ پہلے سے بنا ہوا ہے اس کا دستویج ہے میرے پاس ساتھ ہی ساتھ تو ان کے پتی کے نام سے بولتے ہیں تو اس کا پتی بھی کیا پہلے سے بنا ہوا ہے تیسرا آروپے لگایا گیا ہے کی سوکتہ کو ابھی تک نہیں بنایا تو برسات میں نہیں بنا پایا ادھورا ہے پندرہ بیس میں سوکتہ بنایا ہوں نا نہیں ڈھکا ہے باقی بنا ہوا ہے اے آروپ آپ کے اوپر کچھنے لگایا جا رہے ہیں اس میں مکھی آروپی ہے میں اس کا نام تو دوسرا لیتا ہوں لیکن میڈیا کے سامنے اس کا نام کو میں اوپ سرپنچ پتی پھوٹو گری بتانا چاہوں گا وہ ہی مکھی آروپی ہے جو ہمارے گرام پنچائت سپتری کو است بیست کرنے میں تولا ہوا ہے پہلے یہ بیاکتی جو ہے پنچائت کو اپنے مٹھی میں رکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پورا یہاں کا جو جو بھی پیسہ ہے کام ہے وہ اپنے ہی رکھتا تھا کون رکھتا تھا یہ یہ پھوٹو گری جو ہے ابھی اوپ سرپنچ پتی ہے یہی مکھی آروپی ہے اس کے ساتھ میں ہے رادے سیام پٹیل جو ابھی گھوٹھانت دیکچہ ہے ان کا جو بھشتا چار کو ابھی بتاؤں گا میں پہلے نمسکر میں ہوں آلو کیادو آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی قربہ میں بیتے دینے ہوئے سلک درگٹنا کی وجہ سے پولیس دوارہ سگن ابھیان چلا جا رہا ہے اس میں شراب پی کر وہاں چلا رہے لوگوں کو یاتا یاد کے نیموں کے پٹی جانکالی دی گئی جو بھی وہاں چالک نیموں کا علنگن کرتے ہوئے پائے گئے پولیس نے ان کے چالان کار دیا پولیس کے اس ابھیان میں پرائم ٹی وی کے سماداتہ بھی شامل رہے پولیس کرمیوں کو کن کن پریسٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے وہاں پولیس کی امانداری دیکھنے کو بھی ملی دیکھیں اس میں جو روٹین میں جو چیزیں ہیں اس میں پولیس ویبھاگ کو دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی جو ہمارا پورا فورس سکری رہتا ہے اس میں الگ ٹیم لگا کر نائٹ گست کرائے جاتا ہے اور تھانے میں اگر کسی ویکتی کو کوئی جرورت محسوس ہوگی اس سوئے ہمارے تھانے میں بھی اسٹاپ موجود رہتے ہیں باقاعدہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے وہ کسی بھی پرارسی کے جو بھی پرابلم رہتا ہے سو سال کرنے کے لئے وہاں بیٹھے رہتے ہیں اسی کے ساتھ گھٹنا درگھٹنا کو روکنے کے لئے بھی پیٹولنگ پارٹی اور نائٹ میں الگ سے راجپتی تذیکاری کے ساتھ میں ڈیڈکیٹی ٹیم ہوتی ہے جو سہر میں لگاتار چوک چروہ پہ جو ہمارے الگ سے بل لگے رہتے ہیں اور جاجگری چمپا میں پولیس کو بڑی سفلتا ملی ہے سنکاری کے گارنٹر بن کر آپ رادی سلینت کیا اور پرارتی کا دستاویز گارنٹر کے روپ میں جمع کر بینک سے لون نکال لیا پولیس نے اس معاملے میں یوہ کو گرفتار کا نائیگ ریمان پر بھیج دیا یہ قربہ کے نوازی ہیں انہوں نے دکتی بلڈر سے جمین اور مہتان کے شممن میں سعودہ کیا چالیس لاکھ روپ میں اس ستو انہوں نے سبی آئی نائیلہ سے ستائیس لاکھ روپ لون سنکشن کروایا اور لون سنکشن کروانے کے قرب میں ان کے دوارہ جو دستاویز تیار کیا گیا وہ فرجی تھا انہوں نے کسی دوسرے ویکتی کا دستاویز پیوک کیا اور کسی انیویٹی کا کوٹو چسٹ کیا جب ان کے دوارہ ایم آئی کا کس پٹانا بند کر دیا گیا جادیری چمپا میں سنچالے شاسکی اور اشاسکی اسکولوں کے پچارے اور پردھان پاتکوں کو اسکولی بچوں کے واہن میں اسکول آنے پر روک لگا دی اسکول کے ادھاندرت ودیارتیوں کو دو پہیا اور چار پہیا واہن میں اسکول آنے کی جن پردندی نے دی ایو سے شکایت کی دی جس کے بعد اسکول آنے پر روک لگانے پر ایچاس سوم نے آدھے جاری کر دیا دلدہ نیورا سر سماج کے نتو تمہیں گروند پوری دھام سے جبہار سے بابا گرو گھاسی داس جنم اسطھلی کرود پوری دھام کے لیے جا رہی پدیاترہ میں سیکڑو سماج کے لوگ پدیاترہ میں شامل ہوئے اور بابا گرو گھاسی داس جی کا جائکارہ لگاتے ہوئے آگے بڑھے اس افسر پر ودائک انیتا یوگند شرما بھی پدیاترہ میں شامل ہوئی ودائک شرما نے کہا کہ گرو گھاسی داس جی کے سندے سدیو عمر رہتے ہیں ان کے وچاروں میں آج بھی ہم سب چل رہے ہیں رہے ہیں اور سوشل ساماجی کی یادرہ ہے سو راجی کی جس چیز آپ لوگ کو میندر کرنے جاؤں کھیں بس 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 رہے ہیں اور ساماجی کی لئے آمدار میں جاثرہ سارے ہمارے سرائیپور کے لوگ آمدار سارے سارے ساتھویں ملکر سارے برود بری بیانترہ نکان رہے ہیں اور ساماجی سمرسطہ سماجی بہت بات جاثرہ سو سارے سور سارے ساماج کے لوگ سارے سماج کے لوگ بیانترہ میں سمجد ہیں گروہ میں ایسی سی لگ گیو رکھ شمی کی سند 44 پرستیتیوں میں موت ہو گئی ہے شمی کی موت کے بعد ساہ کرمیوں کا موقع پر جمعورہ لگ گیا اور انہوں نے پربندن کے خلاف جمکر نعرے بازی کی مطلب کھدان کے ٹھیکہ کمپنی کے جی پیل میں کاریت تھا جس کی موت کیسے اور کن پرستیتیوں میں ہوئی ہے اس بات کا پتہ نہیں لگا جا سکا جانچگری چھمپا میں اکل تارہ کے سی سی آئی چاک کے پاس سکوٹی اور بائیک میں زوردار ٹکر ہو گئی بائیک کی ٹکر سے سکوٹی چالک گمبی روپ سے گھائل ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ گھائل کو سواست قید میں بھرتی کرائے گیا جہاں گمبی حالت کو دیکھتے ہوئے بلاسپور ریفر کر دیا گیا بائیک چالک موقع سے فرار ہو گیا پولیس جانچ میں جھٹی ہے فلان چھتیز لڑکی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار موسیقی 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 موسیقی